بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ کی مختصر شروع الابتدائی کتاب خلاصہ کی دانی پہلے ہم اس میں کیا کریں گے فقہ کی تعریف پڑھیں گے فقہ کس کو کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا تعریف الفقہ ہے فقہ کی تعریف ہم بہت ساری علوم پڑھتے ہیں تفسیر نحوہ سرپ گرامر عراب اصول فقہ حدیث تو ان علوم کا معنی بھی سمجھنا چاہے ہمارے پاس ایک علم میں فقہ فقہ کسے کہتے ہیں اکثر ہم کہتے ہیں یہ آدمی فقی ہے تو فقیہ کس کو کہتے ہیں فقہ کا کیا مطلب ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اس آدمی کو فقہ میں مہاراتے تو فقہ کے معنی ہی لغتن دانائی وشناسائی سمجھ بوجھ درک ادراک کو کہتے ہیں کسی چیز کے مطالق علم و حکمت اصل کرنا اس کو کہتے ہیں فقہ استلاخان ترمینولوجی جو اس کی معنی استلاخی طور پر معرفت النفس نفس کا پہچاننا ما لہا وہ چیزی جو اس کی لئے مفید ہے وما علیہ جو اس کی لئے مزیر ہے جسی قرآن کریم ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت لہا ما کسبت کیا معنی جو کم کیو ہے فائدے کی وہ تو جازا پائے گا و علیہا مکتسبت جو گناہ کی کام کی اس کی سازا پائے گا تو ما لہا کا معنی فائدے کی کام ما علیہا منا نقصان کی کام تو فقہ کا کیا مطلب ہے کہ ہم نفس کو پہچان لیں کونسی چیزیں ہمارے لئے شریعت میں جائز مفید ہے اور کونسی چیزیں ہمارے لئے نجائز اور نقصان دے ہیں اس کو کہتے ہیں فقہ ایک معنی تو یہی دوسرا معنی ہے کہ احکام شرعیہ کا پہچاننا جو احکام اللہ تعالیٰ کی دیئے ہیں فروعی ان کو جاننے کا نام فقہ ہے غرض اس علم کا کیا ہے وغرضہ اس کی غرض مطلب مقصد یہ ہے امتیاز الحق عن الباطل حق کا باطل سے علق کرنا غلط کا صحیح سے علق کرنا غلط اور صحیح میں تمیز کرنا حق و باطل میں تمیز کرنا جائز و نجائز میں تمیز کرنا و موضوع اس کا جو موضوع ہے دیم مرکزی خیال سنٹرل خیال تینکنگ احکام المشروعات و غیر المشروعات جائز احکام کا پہچاننا اور ڈسکس کرنا غیر نجائز کا کرنا ایک تو جائز انہاری کے ناجائز غیر المشروعات منہ ناجائز احکام مشروعات منہ جائز احکام غیر المشروعات منہ ناجائز تو جائز و ناجائز اس کا کیا ہے موضوع سنٹرل یہ کیا ہے اس کا دیم ہے آگے یہ کتاب کس حضرت سے کی ہے لِلَعَلَّامَ الْلَوْزَعِ الْفَهَامَ الْأَلْمِعِ لُطْفُ اللَّهِ صَاحِبْ النَّسَ فِي غَفْرَ اللَّهُ لَهُ بِفَضْلِ الْخَفِي شاء اللہ آتے ہیں اب اپنی کتاب کی طرف موسیقی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے الرحمن جو بہت مہربان بخشائند الرحیم مہربان بخشنے والا الرحمن مانا دنیا میں مہربان الرحیم مانا اخیرت کا مہربان دنیا میں تو سب پر ایک اپر اپر بھی اخیرت میں صرف مسلمان اپر الحمدللہ تمام تعریف خدا کیلئے ہیں رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام دنیاوں کا پروردگار آلمہا است عالم ہمنا عالمین عالم دنیا عالم سماوات عالم اپلاک عالم حیوان عالم جماعت اس طرح وَلَعَاقِبَتُ نیکی اخیرت کی جو نیکی ہے منہ جنت للمتقین پر ازگار کیلئے ہیں متقی منہ پر ازگار کیسا نمی کیلئے ہیں وَسْوَلَا تُو دُرُودُ ہو وَسْسَلَامُ سَلَامُ ہو کس پر؟ عَلَى رَسُولِهِ اللہ کی رسول پر نام کیا ہے اس کا مُحَمَّدٍ مُقَدِّمَاهِ وَعَلَى آلِهِ پیامبار علیہ السلام کی اولاد پر برعال وَأَصْحَابِهِ أَصْحَابِ سَحَابَا اجمعین ہمگی سب اب آگی مسانے سے کتے اجمعین پرنڈ ٹھولتے اعلام بدان کے اچھی طرح جان لو بِأَنَّ الْعَبْدَ انسان جو ہے مُبْتَلًا امتحان میں ہیں ازمودہ شدہ مُبْتَلَادَ کَنَ بَيْنَ اَيُتْوِعَ اللَّهَ تَعَالَ اس کی بیچ کے اللہ کی اتواعت کرے اتواعتِ اللَّامِ کُنَد فَيُسَابَ تو سواب دیا جایگا پس سواب دادا شواد وَبَيْنَ اَيَّعَصْوِيهُوِيَاتُ اللَّهَ گِ نَفَرْمَانِ کَرِيگا نَفَرْمَانِ کُنَدَ تو کیا ہوگا فَيُعَاقَبَ پس عذاب دادا شواد عذاب دیا جایگا